ہماری بریک آئی تھی آپ لوگوں نے میٹ اگزام دے چکے ہیں اور آپ کے میٹ اگزام اچھے ہوئے ہوں گے اور اب ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس کو کانٹینیو کرتے ہیں میٹ سے پہلے بھی ہم نے جو ٹاپک پڑھے تھے اس میں کچھ فائنل کے ٹاپکس بھی انکلوڈیڈ تھے ملٹیپل لینیر ریگریشن جو ہم نے وہ سارا ہمارا فائنل ٹاپ کا سلیبس ہے اور اسی کی یہ کنیکٹیوٹی ہے کہ ہم نے جیسے سمپل لینیر ریگریشن میں پہلے اسٹی 미شن دیکھی پھر ویلس اسٹی میشن ہے ہمارے پاس پھر ہم نے ایمل میتھڈ سے اسٹی میٹ کی یئے اسی طرح جنرل لینیر ریگریشن موڈل میں بھی ہمارے پاس دیفرنٹ وہی میتھڈ جیسے ہم اسٹی میشن کر رہے تھے اسی طرح جنرل لینیر ریگریشن میں بھی اسٹی میشن کریں گے ہمارے پاس کچھ properties دیکھ لیتے ہیں جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں estimation کے وقت اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے general linear regression model آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم model کو vector form ہے matrix form ہے کس طرح سے display کرتے ہیں تو y equals to x beta plus epsilon اور اس کی ہمارے پاس جو estimated equation ہے وہ ہمارے پاس y hat equals to x beta ہے کچھ properties ہیں residuals کی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی چھوٹے چھوٹے proves ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس جیسے ہم property لیتے ہیں کہ summation equals to zero ہے summation e into xg xg means g i کی variation ہے from one to k means یہ ہمارے جو regressors ہیں explanatory variable کو ہم show کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا explanatory variable ہے اگر وہ error کے ساتھ multiply ہوتا ہے اور اس کو sum کریں تو وہ zero ہوتا ہے اور ایک اور چیز کیا کہ اگر آپ y hat کے estimated model کے ساتھ error کو multiply کر کے sum کریں تو یہ بھی zero ہوتا ہے تو ہم ان تینوں کے چھوٹے چھوٹے proofs ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں zero کی equal آتی بھی ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں اس property سے submission equals to zero ہمارے پاس جو residuals ہیں error کس کی equal ہوتا ہے y minus y cap y cap کی ہم model values لگا دیں گے کیونکہ ہم mid کے بعد اب یہ کافی two three weeks کے بعد اب lecture دوبارہ سے ہمارے start ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پچھلی چیزوں کو ضرور revise کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم یہ y vector کیوں show کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ multiple linear regression آپ کر رہے ہیں تو اس میں یہ y single y نہیں ہے ملکے vector کی form میں matrices form میں تو اس لیے dashes زیاد رکھنی ہیں آپ نے y dash minus y head dash equal to y dash minus اور y head کی ہم نے value لگا دی that is equal to x beta head اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے آپ نے y dash minus اور اس کے ہم کیا کر رہے ہیں beta head کی ہم نے value put کر دی ہے beta head کی value put کرنے کے بعد کیونکہ ہم simplification کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ بجائے اس کو cram کرنے کے اس کے بعد یہ step آئے گا آپ ہمیشہ logically دیکھا کریں کہ ہم نے کیونکہ یہ property کو prove کرنا ہے کہ summation equal to zero تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنی simplification اس model کی اس equation کی ہو سکتی ہے اس کو ہم کریں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم نے یہ values put کرنا شروع کی ہیں ہم نے پہلے y cap کی value put کی ہے اس کے بعد ہم beta head کی value put کر رہے ہیں اور پھر ہم simplification ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے pre multiplication کی ہے with x transpose کے ساتھ x transpose کے ساتھ ہم نے pre multiply کی ہے ہم سب سے پہلے اس value property کو جو ہے وہ proof کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس x سے multiplication تھی تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ pre multiplication اچھا یہ چیز یاد رکھے گا کہ جب ہم mathematics میں ایک simple multiplication کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں just multiply this on both sides جبکہ جب آپ matrices کو deal کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں pre اور post multiplication جو ہے وہ different چیز ہے جب ہم pre multiplication لکھتے ہیں تو means کے جو بھی value لکھے ہیں اس کے left side پہ آپ لکھیں گے جب pre multiply کر رہے ہوتے ہیں اور جب post multiplication اگر میں نے یہاں کرنی ہوتی تو میں لکھتی e vector اور x transpose اور pre multiplication ہے اس لیے x transpose اور e لکھایا میں نے similarly وہ یہاں پہ بھی equation کی سائیڈ پہ بھی ہم multiply کریں گے x transpose کو مائنس اس کے ساتھ پوری equation کے ساتھ ہم نے x transpose کو multiply کر دیا جب آپ نے پوری equation سے multiply کر دے یہ answer 0 0 کیسے آگیا easily ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے x dash x اور یہ ہے x dash x کا inverse آپ کو پتہ ہے کہ a into a inverse اگر آپ multiply کریں گے تو وہ identity آ جاتا ہے تو اسی طرح x dash x اور اس کا inverse جب آپ پس میں multiply ہوا means for example یہاں لکھا وہ 2 into 2 inverse تو اس کا کیا مطلب ہے 2 divided by 2 اور وہ cancel ہو کے 1 ہو جاتا ہے تو یہ cancel out ہو کے یا solve ہو کے یہ identity matrix بنے گا تو یہ آئی ہو جائے گا اور آئی کو جب آپ x dash y کے ساتھ multiply کریں گے تو you will get again x dash y اور یہ x dash y minus x dash y جب minus ہوں گے تو یہ ہمارے پاس zero vector کی form میں آ جائے گا تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب آپ transpose اور یہ notation ہٹاتے ہیں آپ اس کو summation form میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے کیسے لکھ سکتے ہیں summation e summation e1 x1 summation e2 x2 up to summation e k xk اور یہ zero vector سارے zero کی equal آگے کیونکہ پہلا جو آپ کا ہمارے پاس intercept میں ہم one one لکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے پہلے اس میں یہاں x کچھ نہیں آیا بلکہ صرف یہ one ہوتا ہے جس کو ہم نے summation e کر دیا اس کو آپ اس طرح سے multiply کر سکتے ہیں کہ یہ جو x transpose کی matrix ہے اس کو اگر آپ open کر کے لکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس one one ہوگا پھر x one one x one two x one and اسی طرح zero xk one xk اور یہاں پہ e dash کی جگہ یہ vectors کیا ہوں گے e1 e2 up to ek اس کو اگر آپ اس کے ساتھ multiply کریں تو you will get this vector تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس zero equal آگے اس طرح سے ہم نے اس property کو proof کر دیا کہ آپ جب multiply کرتے ہیں یہ summation e x g جو ہے وہ zero equal ہے اچھا آپ کا question یہ کہ یہاں پہ summation e x g لکھا ہوئے اور یہاں پہ میں نے proof کی ہے x dash e آپ کو میں بہت اچھے سے بتا چکی ہوں کہ matrices form میں جب آپ چیزوں کو convert کرتے ہیں تو جب آپ summation ہٹاتے ہیں تو ہمیشہ transpose آ جاتا ہے transpose اور ہمیں جو اس کی ہم اس کو summation e x g کو کیسے لکھیں گے x transpose e لکھیں یا اس کو جب آپ transpose ہٹائیں گے summation form میں کریں گے تو summation e x g لکھا جائے گا تو یہ ایک ہی جیز لکھی ہوئے ہے یہ ہم نے property proof کر دی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ next property summation equal to zero by comparing matrices اچھا یہ اسی second property سے ہی ہماری یہ جو number one property ہے یہ اسی کے اندر proof ہو رہی ہے کیسے proof ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم نے اس کو open کر کے لکھا یہ multiply کر کے جب یہ multiply کر کے ہمارے پاس یہ ایک vector matrix آ گیا ہے یہ ایک ہمارے پاس vector آ گیا ہے column matrix آ گئی ہے تو اس column matrix میں دیکھیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے summation e equal to zero summation e x 1 equal to zero تو اسی سے proof ہم نے کر دیا from both side that summation e equal to zero تو اس ایک property کے proof میں دونوں properties کے proof ہمیں مل گیا ہے کہ کیسے summation e equal to zero بھی ہے اور summation e x g b zero کو equal ہے اب ہمارے پاس third ہے summation e y hat equal to zero تو e y hat آپ نے جب کرنا ہے تو summation ہٹاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے transpose آجاتا ہے e transpose اور y y ہمارے پاس as it is رہے گا صرف ایک کی اوپر transpose آئے گا ایک as it is رہے گا جب آپ summation اٹھاتے ہیں یہ میں نے اگر آپ کو جنرل linear regression start میں ہی میں نے آپ کو یہ concept clear کیے تھے جیسے وہاں پہ epsilon transpose into epsilon تھا یا پھر epsilon into epsilon transpose میں نے آپ بتایا تھا کہ scalar product کیسے بنتی ہے vector product کیسے بنتی ہے تو وہ ہی concepts آپ e y hat zero equal ہے یہ چھوٹی چھوٹی تین properties ہیں آپ کو یہ concept clear ہو گئے ہوں گے یہ concepts ہمارے آگے جب ہم proves کر رہے ہوں گے تو اس میں use ہوں گے next پٹا ہمارا topic unbiased estimator of sigma square یہ سارا کچھ وہ ہی replication چل رہی ہے جو simple linear regression میں پڑھ سب سے پہلے ہم residual سے start لیتے ہیں e y minus y hat اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں y hat کی value پٹ کر رہے ہیں اور y hat کی value پٹ کرنے کے بعد beta hat کی value بھی میں نے put کر دیا y minus y dash minus x into x x x x x y اچھا اب میں نے کیا کیا میں نے y دیکھیں تو دونوں سائیڈ پہ common لے لیا تو جیسے ہم mathematics میں کر رہے ہوتے ہیں جب یہاں پہ ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوتا تو means one لکھا ہوتا اسی طرح x x x x transpose اور یہ ہم نے common لے لیا یہاں پہ اس کو میں نے کیا کیا یہ y ڈی اسی رہنے دیا یہ جو پوری term لکھی ہوئی تھی اس کو میں نے m کہہ دیا آپ کچھ بھی name کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کیونکہ بک میں notation m کی use ہوئی تھی اس لئے میں نے یہاں پہ m کی notation use کی ہے کہ where یہ جتنی بھی چیز inside liquidity bracket کے اس کو میں n کہہ دیا ٹھیک ہے تو e ہمارے پاس m y اس لئے تاکہ کہ ہم simplify آسانی سے سکتے ہیں otherwise اور کوئی logic نہیں ہے آپ اس پورے کو بھی ساتھ لے سکتے ہیں بریکٹ کو لیکن تاکہ simplify step لکھنے میں بار بار problem نہ ہو تو میں نے اس کو m y کر دیا اب میں کیا کر رہی m e m epsilon dash کیسے یہ term ہمارے پاس کہاں گئی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں m equal m x لکھا ہے m x کو دیکھ لیتے ہیں actually پہلے دیکھیں m کیا ہے m ہے i minus x into x x x transpose اگر آپ یہ post multiplication ہے آپ nے x m کے right ساتھ پر ملٹیپلائے ہے تو ملٹیپلائے لکھا ہوتا تو یہ pre multiplication ہوتی m x تھا تو آپ نے کہا کہ یہ equal کس طرف لکھا ہے اس کو x سے multiply کر دیا i کے ساتھ x multiply ہوگا x آجائے x آپ نے اسی طرح لکھے رہنے دینا x x یہاں پہ x لکھنا ہے یہ simple جیسے ہم numbers کو ملٹیپلائے کر رہے ہوتے ہیں جیسے 2 into 2 لکھا تو 2 square ویسے نہیں آپ نے matrices میں کرنا ہوتا جیسے جیسے x لکھا ہے تو x کو ملٹیپلائے کروں تو x ہو جائے گا no matrices میں آپ کیسے لکھتے ہیں کیونکہ post multiplication ہے تو یہ پوری term لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ x لکھ دیں گے تو ہم نے کیا x into x x inverse x ڈیش اور x جیسے ہم نے multiply کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پوری term inverse ہے اور یہ inverse کے بغیر ہے تو a inverse into a identity equal ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ i ہو جائے گا means i جب x سے multiply ہمارے پاس simple x رہ جائے گا x minus x جب کریں گے تو یہ 0 vector آ جائے گا it means mx equal to 0 جب یہ 0 ہے تو b x multiply ہمارے پاس m epsilon رہ جائے گا اچھا آگے میں نے transpose سے بھی دکھا دیا کہ mx چاہیے ہو یا اس کا آپ transpose لیں کیونکہ آگے یہ ضرورت پڑھ سکتا ہے transpose لینے کا کیا مطلب آپ m تو x m equal to آپ کے پاس 0 رہے گا یہ matrices کی آپ کی properties ہوتی ہیں کہ transpose لینے کے بعد بھی آپ کی matrice جائے وہ same وہ original matrice آتی ہے ٹھیک ہے sum of square آگے ہم residuals یہ ابھی ہم نے e نکالا ہے sum of square residuals نکال ہے sum of square residual summation e square لکھا ہے یہ simple e square نہیں ہے remember میں دوبارہ بتا رہی ہوں یہ نوٹ جب بنائیں گے تو یہاں پہ summation e square ہے اور summation e square کو میں بتا چکی ہوں کہ e dash e means it a scalar product so e e e lk سکتے ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس e کیا ہے m epsilon اور e dash کیا بنے e transpose کیا بنے epsilon transpose m transpose یہاں پہ میں e transpose کی value لگائی that is epsilon transpose m transpose اور simple e value m into epsilon اب میں نے کیا m dash m کو م لگ دیا کیونکہ یہ بھی property ہے یہ جب آپ کہتے na سمیٹرک matrice ہے سمیٹرک matrice کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ transpose لیں تو original matrice کے ہی equal ہوتا ہے اور m transpose m transpose جب m equal ہے یہ ہم بتا چکے ہیں سمیٹرک کہ چیزیں یہاں proof بھی کر سکتے ہیں یہ پینسل سے اوپر ہوا ہے اس کو میں نہیں بتا رہی آپ خود اس کو دیکھ لیجئے گا آپ خود ہاتھ سے دیکھ گا کر کے transpose لینے سے کیا یہ original matrice آجاتی ہے اور یہ بھی ہماری property ہے کہ اگر m اور m matrice اس کو multiply کیا جائے تو یہ واپس original m آتی ہے اور اس property کو کہتے ہیں idempotent property یہ means اگر آپ اس matrice م م م کے equal آجائے گا آپ کو میں نے بتایا تھا جب بھی matrice میں اس طرح سے e e کی فارم میں لکھا تو means quadratic form ہوتی ہے ہم summation e square e e لکھ رہے ہیں تو square power ہوتی اس کو quadratic form کہتے ہیں تو یہ چیز لکھی ہے جس کو matrice form میں show کر quadratic form in epsilon کیونکہ epsilon dash into epsilon ہے to means epsilon square میں ہمارے پاس value آئے گی تو ہم نے اس کو لکھ دیا ہے which is quadratic form in epsilon تو یہ quadratic form means square power بنے گی epsilon میں ہمیں پتا ہے ہماری assumption ہے کہ normal distribution کو zero mean and variance sigma square آئی کے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی expectation لے لیتے ہیں جب آپ نے اس کے اپنے پر کیونکہ ہم unbiased estimator فائنڈ کر رہے ہیں تو unbiased estimator کے لئے ہم نے expectation لے لی بوت سائیڈ پہ expectation لی تو ہم نے کیا لکھا epsilon transpose m into epsilon اور outside ہم نے expectation لگ دی یہ ہمارے پاس scalar product اور scalar product وہ ہوتے جس کا order آپ کے پاس one cross one آ رہا تو scalar product ہے اور جب آپ scalar product کا trace لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں simplifications کے لیے یہاں trace کو include کرنا ہے یہ matrices میں trace اور یہ symmetric idempotent trace یہ جتنی بھی چیزیں انوارز یا آپ matrices میں concepts آپ ضرور پڑھے ہوں گے اپنے 9 10 کے سٹینڈرز میں یا 7 8 میں بلکہ یہ matrices پڑھتی ہیں تو یہ ہمیں پڑھتی ہیں تو اگر یہ concept clear نہیں ہے تو کائنڈلی اس کو کسی بھی maths کی book سے سرچ کر لیں تاکہ آپ پتا ہو کہ یہ trace کیا ہوتا ہے IDempotent کیا ہوتا جہاں تک میں کوشش کرتی ہوں کہ لیکچر میں آپ کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتی رہوں لیکن اگر کوئی in depth آپ concept دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں اچھا trace آپ نے لیا اور آپ پتا ہے کہ اگر scalar product trace لیں تو original value کی equal ہوتا ہم means ہم ایسے لکھیں اس کو trace کی فارم میں لکھیں بات a کی ہے کیونکہ میں نے لکھا ہے for simply question we take trace a equal to a trace of scalar scalar کی equal ہوتا ہے اس لئے اس کو اس طرح سے لکھنے میں کوئی problem نہیں ہے ہم نے اس کو trace میں convert کر دیا اس کے بعد کیا کیا a b co b a me convert کر m epsilon dash b a a epsilon dash this is what do trace and your trace and expectation interchangeable is we have traced outside and m and expectation inside when you expectation you know epsilon into epsilon dash is your expectation you know this is sigma square i equal sigma square i i by when for to have you do need to you know what is you do کو common لے لیا trace اور جو m ہم نے suppose کیا تھا m کی equal ہے وہ m کی value جہاں ہم نے اس میں put کر دی ہے value put کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں sigma square as it is outside ہے trace کو inside apply کر دی ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ i کا order جو ہے وہ n ہے minus trace جب بھی آپ نے trace کرنا تو آپ کو identity matrix کا جو ہے وہ order پتا ہونا چاہیے تو اس کا order ہمیں پتہ یہ n ہے اور اب ہمیں اس والی کو یہ n کا order کتنا بنتا ہے جی سب سے پہلے تو اس کو جب ہم نے trace apply کیا تو یہی فامولا apply کر کے یہ جو trace e b equal to trace b a ہے ہم نے پہلے اس کو trace جب آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب بتا ہے جتنا اس کا order ہے وہ order یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ diagonal elements کا sum ہوتا ہے تو diagonal and diagonal element پہ one جو ہیں one 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 ہے تو وہ n آ جائے گا ہمارے پاس similarly ہمارے پاس جب اس کا trace لینا ہے تو سب سے پہلے identity matrix میں اگر یہ convert ہو تو یہ کیسے convert ہوگی یہ trace a b کو میں b a لکھ رہی ہوں a ہمارے پاس simple x ہے اور b ہمارے پاس x dash x کا inverse x dash تو اس کو b کو آپ پہلے لکھیں تو یہ x dash x کا inverse x dash اور a جب آگ میں لکھیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ x dash x کا inverse into x dash x تو یہ multiply ہو کے identity matrix آئے گا اور اس کا order ہمارے پاس k plus one آئے گا کیسے k plus one آئے گا کیونکہ x dash کا order ہے k plus one into n اور x کا order ہے n into k plus one جب دونوں multiply ہوں گے تو ہمارے پاس order کیا بنے گا k plus one into k plus one تو جب اس کا k plus one into k plus one ہے تو x dash اس کا بھی یہی order ہے اور multiply ہو کے identity matrix جو ہوگی وہ k plus one کی آئے گی تو یہاں پہ n آگیا اور جب اس کا trace لیں گے تو کیا آئے گا k plus one آئے گا جو بھی یہاں پہ order ہوتا ہے وہ وہاں پہ trace جب آپ لیتے ہیں تو آ جائے گا n minus k plus one آگیا ہمارے پاس تو اور اس کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہی چیز n minus k plus one یہ یہاں پہ multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے اگر ہم divide کرنے تو یہ equal ہے sigma square کے means کہ یہ unbiased بھی proof ہو گیا اور یہ جو چیز ہے جو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے inside expectation کہ وہ actually کیا ہوتا ہے وہ unbiased estimator ہوتا ہے اس parameter کا تو sigma square کا جو unbiased estimator ہے وہ کیا ہے e dash e over n minus k minus one تو یہاں پہ ہم نے یہ proof کر دیا تو unbiased estimator of sigma square is sigma hat square اور وہ اس کے equal ہے I hope so بیٹا کہ یہ proof ہم already simple linear regression میں بکا چکی ہیں اسی کو ہم نے replicate کیا ہے multiple linear regression میں I hope so کہ یہ چیزیں آپ کو clear ہوں گی بس difference کیا ہے کہ یہاں پہ ہم matrices کو deal کر رہے ہیں اس کی notations کو اچھے سا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اس کو solve کرنے میں problem نہ ہو okay بٹا that is enough for today اللہ حافظ